جب ہی پہ نور نظر میں عدب دلوں میں گدا نظر میں عدب دلوں میں گدا حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے با وقت اذن حضوری ہاں وہ تو بولنے کے الفاظ میں متھوڑی سی چوک ہو گئی یہاں سرمہ سرمہ دیکھیں گے آنکھیں جو نہیں کرواتے ہیں کھا ہوں کرواتے ہیں اس کو بہت سبیت لیتے ہیں جی وہ یہی سرمہ تھے ان سے کلمہ کا پوچھا کیا تھا کلمہ کا کچھ سوالات کیا تھے جواب دیتے گا ہے آپ لیکن جب کلمہ کے سوال آیا پڑھے تو آپ نے کہا لا الہ یہ کیا ہوا اس سے آگے آپ نے فرمایا لا الہ انہوں نے کہا اس سے آگے پڑھیں آپ نے فرمایا لا الہ انہوں نے کہا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھیں آپ خامش ہونا تو بازشاہ نے قاضی کی طرف دیکھا قاضی نے کہا اس پہ فتوہ لگ سکتا ہے بازشاہ چاہتا تھا سر ملوانا انہوں نے کہا آپ چھیک سر مار دیا جائے تو آپ کے جو حواری سے ساتھی آپ کے وہ کہلنے کہ حضرت آپ کلمہ پڑھنے پورا آپ نے فرمایا دیکھا لیے کیسے پڑھلوں آپ 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 تو اب وہ مجبور ہو گئے بچارے سب خامش ہو گئے بازشاہ نے حکم جاری کر دیا سر اتارنے کا سر اتار دیا جب سر اتار گیا سر گرا تو سر نے پورا کلمہ پڑا تعالی 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 وہ معاملہ لہا ہوتا ہے کچھ کچھ برحال بات بڑی یہ ہے کہ عوام الناس کے لئے جو بہترین راستہ ہے وہ شریعت نہیں ہے اور اس کے راستے سے آنے والا کبھی اگر ناکام بھی ہوتا ہے اپنے مقاصد میں تو شریعت کا فیض تو ہوتا ہے نا فائدہ تو ہوتا ہے نا اطاعت کا تو فائدہ ہے نا اور اصل سلوک اطاعت ہی ہے اب ہم چونکہ کشف و کرامات چاہتے ہیں سلوک سے اب وہ کشف و کرامات کے لئے ہم اچھا کریں برا کریں کچھ بھی کریں تو یہ نہیں ہونے چاہیے دیکھو عوام کا مزاج شروع سے ایسا ہی رہا ہے عوام کا جو مزاج ہے وہ ہے یہ کہ جل سے جلتے ہیں اب وہ بات یہ ہے کہ عوام پر تنقید نہیں کر سکتے اس بات پر کہ نہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے جس کو جیسے فیض ہو رہا ہے اور جو جیسا فیض چاہتا ہے انہم الامالی بنیات کہ عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے اگر تم اس کے نام سے دنیا لینا چاہتے ہو دنیا دے دے گا اس کے نام سے آخرت لینا چاہتے ہو تو آخرت دے دے گا اس کے نام پر اس کو مانگتے ہو تو وہ مل جائے گا تو عوضہ انہم الامالی بنیات ہیں بس مانگنے والے پر ہیں نام وہ ہی ایک ہے جو چاہتے ہو دورانک دفتورو آپ نے اشارت فرمایا کہ صحابہ اکرام علیہ مردم سرکار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اشتشیب 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 صحابہ اکرام کے پاس تابعین آتے ہیں تابعین کے پاس تابعین آتے ہیں ان کو لطائف کی ضرورت نہیں تھی ان صوبتوں میں ہی وہ حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد ضرورت پڑی تو کیا آپ نے فرمایا جیسے وہ دورانک دفتی سے دور ہوتے جلے گئے تو یہ ضرورت بڑھتی جلے گئی تو کیا یہ جب محولیاتی آلودگی ہوتی ہے بس اب یہ جو عوال کے حوالے سے ہوتی ہے بلکل وہ بڑھتی جاتی ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے تو آپ جن حضرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تو اس وقت کیا ان شخیات کا فیض ایسا تھا کہ وہ قلوب پر وارد نہیں ہوئی تمام تھی سے ایک واقعہ میں نے کہ امام بخاری کا پڑھا ہے تو حضرت امام محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکل آخری عمر میں آپ کی آخری عمر تھی آپ نے ایک لڑکی پر آپ کی نظر پڑھی وہ آپ کو بہت خوبصورت لگتا ہے آپ کو پھر احساس ہوگا کہ میں نظر اٹھ گئی ہے آپ بہت روئے اور آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ بیحال ہوگئے اور آپ یہ فرماتے فرما رہے تھے کہ میری جوانے میں میری نظر نہیں اٹھی بڑا میں کیوں اٹھی اتنا شرمندہ اتنا شرمندہ وہ اس سے نظر اٹھی تھی آپ کی اب آپ پر روتے روتے رکت تاری ہوئے اور رکت میں مدھوشی تاری ہوئے مدھوشی میں کیا دیکھ دیں آپ کے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ اے اسماعیل کیا ہوا ایسا کیا ہوگیا آج پھر آپ نے سارا واقعہ آپ کے آگے بیان کرنیا کہ حضور ایسے ہوا اور مجھے تو رونا اس بات پر ہے کہ میری جوانی میں نہیں ہوا میرے بڑاپے میں کیوں ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ اے اسماعیل تمہاری جوانی ہمارے دور سے نزدیک تھی تمہارا بڑاپا ہمارے دور سے دور ہوگی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو جو دور دور ہوتا جائے گا نمومت کے دور سے وہ میں ظلمت بڑھتی جائے گی چونکہ ظلمت پر لوگوں کے احمال کا بڑا اثر ہوتا ہے جس سے نور ماند ہوتا ہے آپ کی روح مقت کیوں ہوتی ہے جبکہ نور ہے نہیں اسی لیے کہ احمال کا نتیجہ روح پر ہوتا ہے اثر اس لیے پھر ریاضتیں بڑھتی چلیں گے ریاضتیں بڑھتی چلیں گے سخت سخت ریاضتیں بڑھتی چلیں گے اور آج کا دور دیکھ لو آپ سے سو سال پہلے کا جو دور تھا اولیاء اللہ کا وہ الگ دور تھا آج کا دور دیکھ لو اب جو جو دور آگے پڑھتا جائے گا امام مہندی تک مستور ہوتے جائیں گے کیوں مستور ہوں گے تاکہ ان کے درجات اور ان کے مقامات محفوظ رہیں خلق خلق ہمیشہ اولیاء اللہ کو ڈھونٹی رہی ہے پہلے بھی اور اب بھی لیکن چونکہ اب وہ اس دور سے مستور دور ہو گئے تو ان کی ولایت مستور ہو گئی پوشید ہو گئی ذلمت میں چھپ گئی ہے اب احادیث کے اندر ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے اعمال کی حوالے سے کہ قرب قیامت میں کم عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا یہ اس طرح اشارے ہیں کم عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا تو یہ کم ریاضتوں پر بھی یہ جو مستور ہو رہے ہیں درجات یا یہ جو مقامات ہیں یہ ظاہر نہیں ہوں گے لیکن ظاہر نہیں ہوں گے ان کا درجات بڑھیں گے ان کا درجات بڑھیں گے وہ پوشیدہ رہیں گے اور یا تو بہت غالب الحال ہوں گے یا بہت محلوق الحال لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقام ان کا ہوگا درجہ ہوگا اب یہ پوشیدہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ دور ہے ریاکاری کا تکبر کا جہالت کا اور پھر ہم درجال سے قریب ہوتے چلے ہیں قریب ہو رہے ہیں تو ان کے معاملات ریاکاری میں نہ پڑ جائیں جہل میں نہ پڑ جائیں متقبر نہ ہو جائیں تو ان سب سے بچانے کے لئے ان کو مستور رکھا جا رہا ہے ان کے اعمال کی حفاظت ان کا رب کر رہا ہے سبحان اللہ کیا بات تاکہ وہ ان پروں کی حفید کھلے ہی نہیں نہ وہ تکبر میں پڑے نہ وہ بڑائی میں پڑے نہ غرور میں آئے جو وہ کر رہے پا اس ہی نہیں لگے اس ہی نہیں لگے سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے ہاں اچھا آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا علم کا دور ہے اگر دیکھا جائے تو بڑی جہالت کا دور ہے وجہ یہ ہے کہ آدمی جب حق کو نہ پیچھانے تو پھر عالم نہیں رہتا اور علم یہ نہیں ہے کہ ہم کتابیں پڑھ کے کسی کو نیچہ دکھائیں گے علم تو یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھ کے کسی کی اشلا کر سکتے ہیں دیکھو تمہیں عالم بنایا گیا ایک بڑی بات ہے یہ تمہیں عالم بنایا گیا اس لئے نہیں بنایا گیا کہ تمہارے عمال ضرورت ہو جائے گی یا تم اپنے عمال ضرورت کر لو بلکہ اس لئے بنایا گیا ہے کہ تم اپنے عمال کے ساتھ خلق کے عمال ضرورت کرو اللہ 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 اور اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے تمہیں تو شک و رضا کرنا چاہیے کہ تمہیں منتخب کر لیا اللہ 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 آئی لے فن میں بات تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی تمہیں فن کوئی علم جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے لئے نہیں دیا گیا وہ جو دیا گیا ہے وہ اس نے اپنی خلق کی بہتری کے لئے دیا ہے کہا کہ تیرے ذریعے اس کی خلق میں بہتری آئے انبیاء علیہ السلام کو نبوبت اس لئے تھی تھوڑے دی گئی تھی کہ وہ نبی ہو جائے بلکہ اس لئے دی گئی تھی کہ ان کی نبوبت سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو وہ اپنی خلق کے لئے نبوبت دی تھی اس میں ورنہ وہ تو منتخب شدہ تھے ورنہ وہ منتخب شدہ تھے وہ اگر وہ دنیا میں نہیں بھی آتے تو منتخب تھے تو انہوں نے نبوبت اس لئے دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبوبت اس نے اپنی خلق کی ہدایت کے لئے دی تھی تو باقی جو تمہیں علم و فنون دیئے گئے وہ کس کے لئے دیئے گئے تمہارے لئے تھوڑے دیا گئے کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو گے بلکہ اسی لئے دیئے گئے کہ اس سے تمہیں خلق کو فائدہ پہنچائے اور خلق اس سے مستفیض ہو نہ ہوئے ورنہ پھر وہی بات ہے کہ جس فن میں جس کو کمال دیتا اسی میں اس کو غرق کر دیتا بینیاز ہے بلکل یہی تاریف ہے کسی کی ولایت کی بھی تاریف یہی ہے آئی نا سمجھ بات ولی دو حلتوں میں آئی نا سمجھ بات ایک قطب ال ارشاد ہے ایک قطب ال اوتاز ہے قطب ال ارشاد وہ قطبیت لوگوں کی فلا کے لئے دی جاتی ہے ہدایت کے لئے اور قطب ال ارشاد کو اپنے لئے رکھتا ہے اور اپنے لئے یوں رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے خلق کو فائد پہنچاؤں مفتی صاحب بہت پرانا انہوں نے سفر کیا ہے اور اس مقام پر جو پہنچا ہے وہ سفر پر جو آزمائش او ارشاد میں جو اونچ نیچ آزمائش کا سپیش اور معاملات تو کیوں میں اس مرتبت کے لئے تھے یا جو بھی وہ عالم ہیں وہ دیکھو آزمائش جو ہے وہ بندے کے اپنے لئے اور اس بندے کا فیض خلق کے لئے کیوں کہ اللہ جب اس کو آزمائش پہ ڈالتا ہے تو اس کے درجاز کو بلند کرتا ہے اس پہ اپنا فضل کرتا ہے اور فضل سب پہ نہیں ہوتا میں جس پہ چاہوں یہ بھی بات کمال ہے تو بات یہ ہے کہ جس کو آزمائش پہ ڈالتا ہے علم کے لئے ڈالے عمل کے لئے ڈالے اس پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے اور جس کو آزمائش پہ نہیں ڈالتا اور بے لگام چھوڑ دیتا ہے جس کو مطلب اس سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اب تیرا جو نہیں چاہے کر تو اپنے آپ کھڑا کھوڑ اپنا جا یہ بہت خطرناک بات ہے یہاں وہ جو مسردوں پہ بیٹھنے ہوئے اور ان کے نام سے دوسر لوگ بھٹک کریں تو بہت سے نام یہاں پر ہیں اور آپ اس سے بیٹھ جائیں کیونکہ وہ سب کو آباد اس مسردوں پہ بیٹھنے والے پہ ہوگا بلکل ہوگا بلکل ہوتا ہے مسرد آسان ہی اس کا مطلب نہیں ہے دیکھو مسئلت کسی کے باپ کی نہیں ہے جو کوئی اپنی مرضی سے بیٹھیں اس پہ یا اپنی مرضی چلائی ہے تو انبیاء کی ہے میراس کی انہی کی مرضی سے چلتی ہے اور انہی کی راستہ سے چلتی ہے نہ اس میں اپنی مرضی چلتی ہے نہ اپنی ہے دیکھو اسلام کی بنیاد اسلام جو درخت ہے جو باغ ہے یہ ایک بیچ پر ہے اور وہ بیچ جو ہے وہ ہے امانت اور صداقت جن سے اسلام کا پودا لگایا گیا جن سے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی جاننے سے پہلے کیا جانتے تھے صادق اور امین یہ بیچ بویا تھا صادق اور امین کا جس سے اسلام پھوٹا تھا اب اگر صداقت اور امانت نہیں ہے تو مسئلت بھی نہیں ہے چاہ جتنی بھی بڑی ہے مسئلت ہو کچھ بھی نہیں ہے جس کو جو ملا امانت ان ملا وہ امانت ہے بلکل امانت ہے آئی نا سمجھ بات بلکل امانت ہے کیونکہ یہ رسول خدا کی وراثت ہے ہمارے باپ کی وراثت تھوڑے ہماری ہوگی یہ تو جن کی وراثت ہے ان کی امت کی امانت ہے اور تم امین ہو اس پر اگر تم نے اس کے حق کے مطابق پہنچا دی تو تم امانت دار ہوگا ہے اور صداقت کے ساتھ پہنچا دی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کا مفہوم ہے کہ ہمارے علم جو ہے وہ برای صرف علم ہے اور وہ جو بھی ہم چھوڑتے ہیں امت پر صدقہ ہے وہ صدقہ ہے جو علم آیا یہ امت تک پہنچانا ذمہ دار ہے اور جو نہیں پہنچاتا وہ خطاکار ہے یا جو اس میں صداقت نہیں کرتا یا جو اس میں خیانت کرتا اور یہ علم تمہیں خلق میں عزت حاصل کرنے کے لئے نہیں دیا گیا بلکہ اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عزت حاصل کرو کہ اللہ تمہیں عزت دار کرنے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ خلق میں عزت دار ہو خلق کسی کو عزت دار نہیں کرتی تمہاری شہل ہوگیوں میں باوا کرے گی اور ایک براہ میں تم اڑا کے باہر پیگ دے گی ساری نگیاں گئیں تمہاری سو جھکی تھی اور رب تمہارے سو گناہ کے بعد ایک نیکی پر قبول کر لیتا ہے کہ لئے سو گناہ باب کی ہے تو اصل عزت اس کی ہے جو سو گناہ چھوڑ کے ایک نیکی پر عزت دے دے نواز دے یا ان کی ہیں جو سو نیکییں برباد کر کے ایک گناہ پر نکال دے اسی لئے اسی کا ہی کام دیا جائے اسی کا کام دیا جائے ہم یہ جو آپ نے باہر بتائے حدیث میں نے کہا کہ بروز قیامت اللہ کا بارث و تعالی مسلوب کا فضلہ فرمائے دے اور علماء کو رکھ لے گا علماء عرض کرنے کے لئے ہمارے فضلہ کرنے کے لئے تم اس لئے رکھیں رکھیں گے سبحانہ بے شک بلکل علماء حق جو ہیں اللہ تعالی نے ان کو سرکار عالم صلی اللہ علم کے زلی زلی کیونکہ وارث ہیں نا وہ ان کے تو یہ بھی مقام محمود میں ہے یہ بھی گوہ ورسے میں ملائے ورسے میں ملائے ہاں مجاہد اکبر مجاہد اکبر مجاہد اکبر تو اس کی شادت بھی ہے یہ مجاہد اکبر ہے اس کی سیاہی اس کے خون کے برابر ہے مجاہد اکبر مجاہد اکبر مجاہد اکبر مجاہد اکبر اور اس پہ فضل زیادہ مجاہد اکبر مجاہد اکبر مجاہد اکبر شہید کی قیمت اللہ ازا کردے اور اس کی قیمت اس کو آخرت پر دے گا ہر عالم پہ فضل ایک جیسا نہیں ہوگا وہ اس کے نیت اور اس کے عمل اور اس کی امان اور صداقت مطابق کرے گا اس کے ساتھ اس بات نہیں ہے کیا شاگرد اپنے استاذ علیم اس سے فضل میں بڑھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی بات نہیں ہے مراتب کے عیدوار سے استاذی بڑھا رہے گا فضل کسی پہ بھی ہو سکتا ہے اب جیسے کہ ابو سعید مغمومی ہے مراتب کے لحاظ سے آپ افضلیں لیکن فضل میں حضرت شیخ حضرت جیلہ نہیں زیادہ ہے تو یہ بات ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کس نے حضرت صرف سکتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کبھی ایسا ہوا ہے کہ مریض اپنے پیر سے آگے بڑھ جائے آپ نے فرمایا ہوا ہے انہوں نے کہا کہا جنید آپ نے فرمایا جنید انہوں نے کہا کیسے کہ جنید جس مقام میں میں نے اس مقام دیکھا نہیں آئیتا بات فضل کی ہے اور ایک بات ہے یہ بھی ایک کمال بات ہے کمالِ ذرفِ پیر کا کہ وہ اس کے الفاظ اس کو اس مقام پہ پوچھا رہے ہیں تو جب رب کا فضل ہوتا ہے نا تو سب کے مجھے اچھی بات میں زلتی ہے اچھا ہم اید کر رہا ہوں میں یہاں ہو سکتا ہے کہ کہ ان کو مراتے وہ نہیں تھے اس کا پر وہ لیکن اپنے استاد یا مشہد یا ان کے دعاوں سے یا ان کے حدمت سے وہ راستوں میں وہ راستوں میں وہ راستوں میں سفر کروا بھی جائے دیکھیں شیخ کامل کی جو بات ہے وہ چونکہ بشر کامل کا زل ہے اس کا زمانتی شیخ کامل کا بشر کامل ہے اور پھر وہ اس ناکس کا زمانتی ہے تو اس کو اختیارے جیسے چاہے لے جائے ایک نبی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور جو آپ حکم کریں گے وہ میں بجا لاؤں گا اگر وہ اس سب پر قائم رہتا ہے تو پھر نبی کی ذمہ دائری اس کو جنت سے پہنچانے کی ہوگا آپ خود سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں بھی تم مجھے زمانت دو جنت کی میں زمانت دیتا ہوں ہو گیا نا زامین اب یہی حال پیر اور مرید کہ جب کوئی ناکش کی تھی شیخ کامل کی ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے اس کے آگے اور اس کی ہدایت پر چمل چلنے کی کوشش کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اس سے اور اس کا کوشش کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے تو اب وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہوگی تو یہ وہاں تک اس کو اپنی قوت سے بھی پہنچا رہا بلکہ وہ وراثت اس کے پاس ہے جو پہنچانے والی کی ہے جو سپورٹ کرے گی اسی لئے بزرگ کہتے ہیں کہ نبوبت جو ہے ایک حال میں رہنما ہے اور ایک حال میں پشت پنا ہے نہ کس کی رہنما ہے کامل کی پشت پنا ہے اسی لئے نصب سے زیادہ نزبت کی بات ہے اہمیت نزبت کی اسی لئے زیادہ ہے اب بلال کی سرکارِ عالم سے کیا نزبت تھی نزبت کچھ بھی نہیں تھا نزبت تو نہیں تھا اور رب جہل اور رب الہم دیکھ لو یہ نزبت کی بات ہے اور وہ نصب کی بات ہے نصب کی بات ہے کمال ہے اس کو پھر اس کو پھر کمال ہے وفت و فضل خاص میں سے کہتے ہیں بزرگ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی بندے کے بات بھیج دیتا ہے آئینا سنگل بات اب اپنی بدبختی دور کرنا ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہنچتے ہو گیا اس سے دنیا چاہتا ہے یا خدا چاہتا ہے بس بات دیتی نسی اچھا میں دنیا کو ضرورت دے رہے یا آسانی تا دنیا ضرورت پر ہے اور دنیا کو بمطابق ضرورت یہ رکھنا چاہیے انسان کو اچھا اب جو لوگ کمال پر پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس دنیا ہم بہت دیکھتے ہیں سمجھنا اس بات کو مگر ان کے لئے بہت بہترین ہوتی ہے کہ جن کے لئے ایک جیسی ہو جائے بلذت بلذت اور جو اس سے لذت لینے لگے اس کا مطلب ہے یہ تعلیم دنیا ہے یا تعلیم دنیا ہو گیا کیوں کہ وہ بیٹھاوا کس راستے پر ہے جو ہدایت کا راستہ ہے شیطان کا ملے گا بیٹھاوا صراط مستقیم پہ صراط مستقیم پہ بیٹھاوا ہے نا اب وہ تو وہاں بیٹھاوا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس کے دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے اچھا اب اس کے دلوں کا حال نہیں جانتا وہ لیکن لوگوں کے اعمال اور طریقے سے ان پر چھاند دیتا ہے کہ میں کس کو کابو کر سکتا ہوں کس کو نہیں کر سکتا حضرت شیخ عبدالقادر جنانی نعمت اللہ علیہ سے فرماتا ہے کہ جس مقام پر تم بچے ہو میرے ہاتھ سے کیا اس مقام پر ابھی ابھی میں نے ستر اولیاؤں کو غرق کر دیا ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ آدمی گمراہ کب ہو سکتا ہے کب بڑھک سکتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا اس وقت تک جب تک وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلانا جائے کیا ہے کیونکہ یہ آزادہ کی اکشید کہتے ہیں کیونکہ تجھ سے سکت سے سکت سے تجھ سے دردر سکتا ہے اور سکت سے ہی مجھ کرید گا میری بھی گلے میں دھو کا دورہ ہے کیونکہ یہ بشید کا وہ دورہ آجاتا ہے تبلیس یا شیطان یا نفس ہوتا ہے یا اس پر اثر اپنے پور نہیں ہے دیکھو شیطان سے بیعث کرنے کو تو اس نے اپنے نبیوں کو منع کر دیا کہ اس سے بیعث نہیں کر دیا ہے نا اب رہ گئی بات ولی کامل کی اور اس کے مریض کی نزبت کس کی کیسی ہے اور یہاں پر بزرگوں نے کمال احتیاط سے کام لیا ہے حضرت شیخ حضر قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عید کا دن تھا لوگوں سے مل رہے تھے جو آدب آپ کو مغربت دیتا اور آپ اس کو مبارک کرتے ہیں جب حضرت سیدہ شیخ شاہد دین سوربردین رحمت اللہ علیہ لے آئے ملاقات کے لئے تو آپ جب آپ سے ملے اور آپ نے قدم بسی کی آپ کی اور آپ کو فرمایا کہ حضور مبارک ہو آجی ہے تو آپ کی آنکھوں میں اس سوال ہے آپ نے فرمایا شاہد دین تم بھی حضور کچھ بلتی ہو گئی ماں فرمایے آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ روک کے رکھو اپنے پاس بچا کے رکھو مبارک بات آپ نے فرمایا کیوں کہیں اس دن دینا جب میں لہد میں ہوں بھائی امان اس بات کہنا ہے عبدالقادر مبارک ہو تو میں دنیا سے جانے اب یہ کمال احتیاط ہے یہ بات نہیں کہ انہوں نے اپنے رکھ پر بروزانی بندی کی ظالمہ رکھیں نہیں بروزہ بھی تھا یقین بھی تھا دوسروں کے لئے شفاہد مامرہیں سب کچھ بات تھی لیکن یہ مقام سمدھیت ایک مقام اس لئے کمال احتیاط ضروری ہے یہ گمرائیہ کے کوئی سبب بھی ہوگا تو وہ شیطان نے جو سبتر اولیہ اللہ کو گمرہ کیا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب شیطان سے زیادہ نفس ہوتا ہے جب نفس تمہارے اندر فضیلت پیدا کر دے تو بس خطرناک ٹھل گئے اور فضیلت کا احساس کس کو نہیں ہوتا ہے اور اس کو زیادہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں تو کچھ ہو ہی نہیں ہے با آپ یا آپ ہیں وہ سمجھ لو بدماج ہے اس لئے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ بولو اس کو اس کی فضیلت بیان کرو زہر ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے تکبر میں تمہیں وہ چیز ڈالتی ہے کہ تم سے وہ شخص وہ بات کر رہا ہو جو تم میں نہیں اور تمہاری فضیلت بیان کر رہا ہو اس سے بچنے والی بات ہے اس کا مطلب ہے کیسے پچھا جائے کیا انداز ہو کہنا کے نہیں بات تم میں احساسی پیدا نہ ہو تو سوائلیں بجھ رہے آپ کے سب کے اچھے اس کو تو روک نہیں سکتے بہت ہوں بہت چیٹا سکتے ہیں کیوں کہ اس کا روکنا ہے بھی ریا پیدا کر دے گا پھر وہ جا کے دو میں کہے گا یا حضرت تو اپنی تاریخی بیان نہیں سننا چاہتے ہیں بڑے کمال لوگ ہیں ہاں مقصد یہ شیطان کے بڑے باہر ہیں ادھر سے نکلا ادھر سے مارا ادھر سے نکلا ادھر سے بچا ہاں کہاں سے بچے گا بھی تو تو اپنے دل میں یہ احساس کرو کہ بتاؤ جو مجھ میں ہی نہیں یہ کر رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اگر بارگاہ میں آپ نے یہ کہا کہ مجھ میں یہ ہے ہی نہیں یہ مجھ میں بیان کر رہا ہے اللہ ہو سکتا ہے وہ حضیلت پیدا کر دے دیکھو حضرت امام اعظم کو کسی نے کہا کہ آپ سورہ قاتلات کو پڑھتے ہیں آپ اس وقت تک پچاس پڑھتے ہیں آپ نے سو پڑھنا چلو کر دی کہ میری وجہ سے یہ شخص نہ پکڑا جائے تو بات بڑی کمال احتیاط کی بھی ہے محتاز ہونے کی بھی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں ہوتی آدمی چونکہ اسی لئے کہا ہے کہ اس کو یہ ظالم بھی ہے اور جہل بھی ہے اس کا جہل اس بات پر ہی تو ہے کہ یہ اپنے نفس کا اتمنان چاہتا ہے اس کو رب کا اتمنان ہو یا نہ ہو لیکن اپنے نفس کا چاہتا ہے اتمنان جو بھی آدمی کسی مقام کی طرف بڑھتا ہے یا کون بھی ذکر، ذکر کچھ بھی کرتا ہے اس کے اثرات تو ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ کیسے جانے کہ کون سا شیطانی ہے اور کون سا رمانی ہے وہ کس طرح بچے کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے جب ہم ذکر و ذکر کرتے ہیں تو اسے وقت تو ہم شکار پر ہوتے ہیں نشانے پر ہوتے ہیں جب ہم نہیں کرتے تو ہم کسی نشانے پر نہیں ہیں ہمیں شیطان نہیں بھیکائے گا اس لیے کہ ہم اس سے زیادہ بھیکائیں ہیں اسے بھیکائیں کی ضرورت نہیں ہیں بلکہ اس کو خدشہ رہتا ہے کہ میں کچھ نہ بھیک جاؤں تو ایسے سے دور رہتا ہے وہ ہمیں بھیکائیں آل ہے بعد دناؤں کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان دناؤں کے بھیکائیں آل ہے تو وہ آج میں آیات موجود ہیں یا خاف اللہ رب العالمی ہاں تو بات تو ایسا ہی بڑی خطر لگ نحسوت میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب ذکر کرتے ہو تو وہ نحسوتوں سے نکلتے ہو جب وہ نحسوتوں سے نکلتے ہو ذاکر ہونے لگتے ہو تو پھر وہ اس کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ تو نکل رہا ہے پھر وہ آتا ہے مقابلے سے اور پھر اس کا مقابلہ یہی ہے کہ تو اس کے فضل پر نظر رکھ اپنے قصب پہ لارا کیونکہ اس کو فضل تجھے بچا سکتا ہے اس سے تیرا قصب نہیں بچا سکتا اسی لئے تاؤز ہے کوڑے دیئے گئے تاکہ اپنے اردگیر چلاتے ہو اور سب سے بڑا تاؤز رہنے میں وہ بندے کی آجز لیکن لوگوں کو دکھانے والی نہیں اس کے اندر ہوں یہ ریاکار ہے یہ کتاب ہے بڑی ہے تاؤز کی بڑی پیاری انہیں تابر بتائی کہ آپ نے بھی ذکرہ برمائی کہ تاؤز شیطان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان گھتا ہے گھتا ہے جب دھونگے تو اس کو اس کے مالک کا نام دیا ہے بے شک تاؤز یہی ہے بے شک بلکل بات یہ ہے یہ ساری کہ ہم خود اصل میں بات یہ ہے کہ غلطی پر ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے قصب کو سامنے رکھتے ہیں اور تمہارا قصب جو ہے تمہاری کوشش سے نہیں ہے پھر بھی بات یہ یہ جو تمہاری کوشش سے نہیں ہے اس کی توفیق سے ہے اب جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں تو تم اس پہ حکومت کیسے کروگا اس پہ جارہ داری کیسے چاہتا ہوگے اپنے پر اس وہ تو مقام شکر ہے نہ کہ مقام تکبر مقام شکر یہ ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دی اور تمہیں اس کی لئے منتخب کر رہا ہے تو تم شکر سے نعمت کو زیادہ کرو بزرگ کہتے ہیں کہ نعمت جو ہے نعمت وہ ایک جنگلی جانور کی طرح ہے اگر اس کو تم شکر کی زنجیر سے باندھ کے رکھو گے نا تو محفوظ رہو گا خود بھی نہیں تو یہی تمہیں پرواس کر کے چلی جائے گی تو اب نعمت کیا ہے ہم دنیاوی معاملات کو نعمت سمجھتے ہیں بلکہ یہ تو آسائش ہیں نعمت تو وہ ہے جو تمہیں اپنے قریب کرنے کی توفیق دے رہا ہے وہ اصل نعمت اس نعمت پر شکر اضا کرو اور شیطان کی لڑائی مردوں سے ہوتی ہے وہ محنس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا ہاں نہ محنس پہ نہ محنس پہ ہاں اس کا دشمن مرد ہے نہ محنس ہے نہ محنس ہے تعلیب المولا ہاں تعلیب المولا کیونکہ وہ تعلیب المولا تھا تو اس لئے اس کے دشمن ہی اس سے ہوتی ہے وہ اسے ہی آگے آتا ہے میدان میں ہاتھ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے ہاں وہ خند سے کون لڑے گا اور محنس سے کون لڑے گا وہ کہتا ہے دونوں غیر ہیں اور غیر کے تعلیب ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں شہیراتین میں مولنر سے ہوتے ہیں ہاں شہیراتین میں مولنر سے ہوتے ہیں شہیراتین میں کیوں نہیں ہوتے بہت کل ہوں گے تو ان کی ضروریات کیسے پڑے گی تو بات یہ ہے کہ ہم ہر بات شیطان پہ ڈال دیتے ہیں ابھی تو شیطان کے بھی قابل نہیں ہوا ہے تو شیطان پہ کیوں ڈالتا ہے شیطان پہ تو وہ ڈالے گا جو شیطان سے لڑنے کے قابل ہوگا جب وہ تجھ پہ ہاتھ کے کچھ کہے گا ابھی تو اس سے بڑھا ہے تو تو آئے گا تیرے پاک با وقتِ ازنِ حضوری وہ آنسوں کی تڑپ وہ عرضوں میں وہ عرمان بھولتے ہی نہیں وہ عرضوں میں وہ ارمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے ملائکہ ابھی یہ جنت میں جا کہ کہتے ہیں ملائکہ ابھی یہ جنت میں جا